سورہ اللکمان آیت نمبر ستائیس میں اللہ اس طرح فرما رہے ہیں وَلَوْا النَّامَ فِي الْعَرْزِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَا مُدْدُهُ مِنْ بَادِهِ سَبْ عَتُوْ عَبْهُ رِمَّا نَفِدَتْ قَالِمَةُ اللَّهِ اور زمین میں جتنے درخت ہیں اگر یہ کلم بن جائیں اور یہ جو سمندر ہے اس کے علاوہ سات سمندر اور مل جائیں اور وہ سب مل کر اللہ کی روشنائی بیان کریں تو تب بھی اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی حقیقت یہ ہے کہ اللہ اقتدار کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک ہے اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں انہی اللہ تعالیٰ کی دیو نعمتوں میں ایک گرمی بھی ہے گرمی کو اتدال پر لانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرتی نعمتیں موجود ہیں آج میں اللہ تعالیٰ کی چار نعمتوں کا عرض کرتا ہوں سب سے پہلے ستو حدیث نوی میں ہے ستو کا پانی پی جئے بہت ہی مفید ہے دوسرے نمبر پہ حدیث نوی میں ہے تربوز تربوز کھائیے جب تربوز کا موسم ہو تیسری نمبر پہ بلنگو اللہ تعالیٰ کی دیو نعمتوں میں ہے بلنگو دودھ میں ڈال کے استعمال کیجئے تو گرمی کے امراض کا گرمی سے بچاؤ کا بہترین علاج ہے اور چوتھے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کی دیو نعمتوں میں مٹکے کا پانی موجود ہے گھڑے کا پانی موجود ہے گرمی کے امراض کا بہترین علاج ہے سکن کے امراض کا بہترین علاج ہے